اسلام علیکم قرونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام آج آپ کے بڑے پسندیدہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں جو آپ کومنٹس دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ تشریف لگتے ہیں احسان وائی صاحب ایل پی کے پورے پاکستان کے سابق صدر ہے اور اب بھی ان کے دل کی دھڑکنے ایل پی کے ساتھ ہی دھڑکتی ہیں ہمارے استادوں کے استادوں جیسے ہیں بالکل اور ان کے ساتھ ہمارے وہ بھی استاد ہیں سید منظور علی کے لانی صاحب ان کو بھی آپ اکثر قانونی ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں سرم آپ کو دونوں کو ویلکم کرتے ہیں تو آج ہم گفتگو کریں گے تو آغاز تو یہاں سے ہی کریں گے کہ جہاں سے ایک سیاسی جماعت نے جنم لیا تھا کے پی کے سے جنم لیا تھا اور وہاں پہ آٹھ سال تک وہ حکومت کرتے رہے اور انہیں بڑا غرور تھا کہ جناب ہم ہر جگہ سے ہار سکتے ہیں وہاں سے نہیں ہار سکتے تو وہاں سے وہ ایسے آ رہے ہیں کہ جو بیسک جمہوریت بلدیاتی الیکشن وہاں پہ ہوئے ہیں گلی گلی محلے محلے میں ہارے ہیں تو بہت بری طرح ہارے ہیں تو اس حوالے سے ہم واہی صاحب سے کریں گے کیونکہ ان کا وہاں ایل پی کے حوالے سے بھی بڑا گہرہ تعلق ہے تو سار یہ جو ایک حقیقی تبدیلی آپ دیکھ رہے تبدیلی کے اندر تبدیلی آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارا اس کے ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں لوگ بینڈ کے کہ جو پلٹیکل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عوام ایک منٹ میں عاشق ہو جاتے ہیں اور عاشق ہو کے گھوڑ دینا شروع پر دیتے ہیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ عوام کی کہہری نظر ہے اپنے مسائل پر ملک کے معاملات پر ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے جو ایال ہیں بچے ہیں اپنے ان کے بھوڑنام کے خلاف وہ تیار رہتے ہیں تو وقتی طور پر تو انہیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اپنی شخصیت کے حوالے سے اور اپنے جتہ کا پوزیشن میں رہے اس قسم کی لافت نہیں کرے کہ جیسے جو کے اس ملک میں تمام اپنے فہم کے بہت شخص نوی جو انبڑھ بھی ہیں 75% لوگ انہنی اگر کی دھنے ب کے ٹوٹوچنہ ایڈکیر دن وہ بھی پس ہاں وہ بس ہاں بس ہرії ہے آپ زیادہ بہت 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 لکھے دے ہیں وہ بھی زیادہ میرا مطلب آپ کے کارنے کرتے ہیں تو جس وقت ایک لیڈر آکے کہتا ہے کہ میں یہ مسئلہ کروں گا تمہاری غربت دور کروں گا بے روزگاری ختم کروں گا اور ملک کو معاشی طور پر ترقی دوں گا اور یہاں پر اس ملک میں جو کہ ابھی تک جمہوریت نہیں آسکنی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے میں اس ملک میں ہر حالت میں جمہوریت لاؤں گا اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق دوں گا جمہوریت کا مطلب بنیادی حقوق دوں گا یہی باتیں جب دولکار علی بوٹو صاحب نے کی تھی تو اس وقت بھی بوٹو صاحب چند سے آئے تھے لیکن لوگوں نے بے اپناہ وڑ دیا پنجاب سے ہی وہ حکمران بنے یہی بات ہے انہوں نے کہیں تھی کہ میں یہ کروں گا کپڑا اور مکان جو لوٹی کپڑا مکان کے ساتھ ملے پی ترقی اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کروں گا کہ وہ ملکی سیاست میں ہی سانہ لے صحیح کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ووٹ نہیں دیا جتنا کہ بوٹو صاحب لے گئے تھے یہ اس کو اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دیتی جس کے خلاف یہ باتیں کرتے رہے تو یہ کسی قیمت پر الیکٹ بھی نہیں ہو سکتے حکومت نہیں بن سکتی حکومت نہیں بن سکتی تو یہ آٹھ سال حکمران رہے خیبر پختون خانے جس وقت میں خیبر پختون خانے کے عوام ہیں ان کے مطلق میں یہ بات واضح طور پر بتاتا چاہوں کہ وہ پولٹیکلی ان میں بڑی اویکننگ ہے میں نے وہاں پر دیکھا کیونکہ سالہ تھا میں عوامی نیشن پارٹیوں سے پہلے نیپ جو بین ہوئی وہ وہاں پر جو اپنی زمینیں جو ہیں چھٹ چھوڑی تھوڑی تھوڑی زمینیں ہیں جن کو جریف کہتے ہیں مکی کاش کرتے ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں خیتوں میں کام کرتے ہوئے بھی ریڈیو ان کے پاس ہوتا ہے خبریں سنتے ہیں اور اس کا کریڈٹ زیادہ بچہ خان جس کو خانے پر کہتے ہیں انہوں نے بے پنا دی باہر یہ اوہر نیس دی خربانیاں تو انہوں نے جو دیں وہ ساری دنیا کو بتا تو اس اوہر نیس کے نتیجے میں وہ مطمئن نہیں ہوئے پرانے پلیٹیکل ڈیڈرشپ سے اور وہاں کی اوہر نس کا مددل سیاستی کھوڑی سیاستی کھوڑی سیاستی کھوڑی کہ انہوں نے دوسری طرح بھی لگت کی اخیر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس نے مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل پیدا کر دی افغانستان کا مسئلہ اس کی لا جانی گفتگو کے نتیجے میں کیونکہ اس کے موں میں جو آتا ہے وہ کہیں چلا جاتا ہے بغیر لکھے ہوئے بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے اس کی تقریروں کے اس کے ان کے اس کی جو نتائج نکلے اس میں افغانستان کا مسئلہ بھی خراب ہوا اور پختون بیلٹ میں بھی دہشتگردی کے نتیجے میں وہاں لوگ شریعت بھی ہوئے ان کو اور اسی کے نتیجے میں ہمارے ایک سو پچاس بچے اس دہشتگردی اس کا سوال دسمبر کا میں آغصہ علیدہ کرتا ہوں بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں میں آخر بات کرنے گا کہ اس کے نتیجے میں لوگوں نے اس کو فارق کیا اور جنہوں نے یہ مسئلے ایک تو اجادر کیا ملانا فضل خدرون احمان جن کے متعلق وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو غوڑ دیں نہ دیں یہ شخص جھوٹ نہیں ہو اس لیے اسے لے آگے آگے ہواہی صاحب کے پاس پھر آتے ہیں دسمبر کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ دسمبر کیوں اہم ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں اسے کیا سبق سیکھنا چاہیے میں سید منزور علی گلانی صاحب جو استقلال پارٹی کے چیئرمن بھی ہیں اور اپنا ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے سیاسی درویش ٹی وی تو آپ چاہئے کائلڈی وہ سبسکرائب بھی کریں اور وہاں ان کو دیکھا بھی کریں سوال پوچھ رہا جاتا ہوں گلانی صاحب کہ وہیں صاحب نے کہا ہے جی کہ مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل پیدا کیے لیکن آپ اپنی شکست کو بھی وہ تصنیر نہیں کر رہے ہیں ان کے کوئی وزیر کہہ رہا ہے جی کہ مہگائی کی وجہ سے ہوا ہے کوئی وزیر کہہ رہا ہے کہ ہماری آپس میں گروپنگ تھی کوئی وزیر کہہ رہا ہے جی کہ اکبرہ پروری ہوئی ہے تو یہ پھر بھی یعنی کہ اپنا قصور نہیں مان رہا ہے جو حقیقی قصور ہے اس کے بارے میں بتائیں اور ایندہ پجاب میں کیا ہونے والا ہے تھوڑا اس کے بارے میں بھی آپ سار کائیڈی پہ جائیں منظور کلامی صاحب بسم اللہ الرمان نہیں ملہ صاحب بڑی میروانی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خسیانی بلی خمبہ اگر یہ کوئی اچھا کام کرتے تو ان کا یہ حشر نہ ہوتا لوگوں نے ان کو دوزار تیرہ کے انتخابات میں کامیابی دلائی تھی خیبر پختون خواب ان کی حکومت بنی اس میں انہوں نے جس طریقے سے حکومت چلائی اس میں کس طرح گھپلے ہوئے کس طرح کرپشن ہوئی کرپشن ہوئی یہ جو ایک کروڑ درخت لگانے ہیں فلان کرنا ہے مالم جبا کا کیس تھا اس طرح کے بہت سے کیسے ہیں جس میں انہوں نے بڑی کرپشن کی لیکن لوگوں نے اس کے باوجود دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو کامیابی دلائی کراچی میں بھی پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں وہ پہلے سے بھی زیادہ اکثریت میں ہے لوگوں کا یہ گمان تھا کہ عمران خان کو اچھا کام کر لے گا لیکن جو کامیابی ہے اگر اس کی وجہ لیڈرشپ ہے تو ناکامی کی وجہ بھی لیڈرشپ ہوتی ہے یہ اب مختلف ہیلے بہانے بھئی کونسی بات ہے جو انہوں نے کہی اور اس پر عمل کیا مثلا انہوں نے کہا کہ یہ خاندانی سیاست نہیں ہو نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ابھی ہوئے ہیں اس میں سپیکر کا ریشتہ دار بھی ہے قومی اسمبلی کا سپیکر پرویز خرٹک پرویز خرٹک کا بھی رشتہ دار ہے فلان کا بھی رشتہ دار ہے بھئی سب کی رشتہ دار لڑنے تھے کسی کا بھائی لڑ رہا ہے کسی کا بتیجہ لڑ رہا ہے کسی کا بیٹا لڑ رہا ہے اور اس دوران مہگائی نے عوام کا جینہ جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے اور اوپر سے امران خان خود کہتے ہیں کہ مہگائی تو توری دنیا میں ہیں اوہ بھئی اکل کے آپ بڑے پورے پورے لگتے ہیں مجھے اگر دنیا میں جن ممالک کی آپ مثال دیتے ہیں کہ وہاں اتنی مہگائی ہے وہاں بھئی لوگوں کی آمدنی بھی بتاؤ نا وہاں کا جو سکہ ہے بھئی کا سامدنی بتائے نا وہاں کا جو سکہ ہے اس کی ویلیو بھی تو بتائیں نا ہمارا جو سکہ ہے وہ ایک سو سے آپ ایک سو ایک آسی بیاسی تک لے گئے ہیں تو ہمارا تو سکہ پہلے سے تقریباً آدھا ہی رہ گیا ہے مہگائی اتنی ہو گئی ہے افراد ازار اتنی ہو گئی ہے یعنی کہ ابھی بھی یہ حقیقی بات نہیں تسلیم ہے ہماری گرد نہیں مانگئے اور رہی یہ بات کہ ٹکٹ غلط تقسیم کر دیا تھے تو کیا وہاں ٹکٹ جو تھے وہ ان کے ٹکٹ جماعت سلامی نے تقسیم کیا تھے یا این پی نے کیا تھے یا این پی نے کیا بات یہ ہے کہ یہ آپ کی نائیوی ہے آپ کی نالائکی ہے آپ نے انیس سو چاندوے میں پارٹی بنائی اور دوہزار اکیس کے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ٹکٹ غلط تقسیم ہو گئے ہیں تو کدھر گیا آپ کو کہا کرتے تھے کہ میں نے پارٹی کو ادانہ بنانا ہے جناب میں تو اس کے الیکشن کرایا کروں گا اب کدھر گیا پارٹی کے الیکشن نہ پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں نہ وہاں کسی عددار کی عزت اعترام ہے ہاں عزت اعترام ہے عرب پتی کی عزت اعترام ہے خرب پتی کی ایٹی ایم مشینوں کی ایٹی ایم مشینوں کی ہے بات یہ ہے کہ جب عمران خانے جو کہا تھا اس کے بار خلاف چلے گئے اور خود کہتے رہے کہ میں یوٹن یوٹن لیتا لیتا وزیراعظم بن گیا تو پھر لوگوں نے بھی ایک اپنا یوٹن لے لیا نا انہوں نے اپنا فیصلہ لے لیا یوٹن نہیں لیا عوام نے انہوں نے اپنا انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اب یہ پریشان ہے اور رہی یہ بات مولانا فضل نے مان لے ایک فکرا کہا ہے مولانا نے فضل یہ کہا کہ ابھی تھوڑا سا ہاتھ ان کا ہٹا ہے تو یہ نتیجہ نکلا ہے تو بھئی بات یہ ہے پورا ہاتھ ہٹ دے ہاتھ دیکھیں میں تو ہاتھ کے حق میں نہیں ہوں میں کہتا ہوں اگر اس طرح کہ وہ ہاتھ ہے تو اس ہاتھ کو ویسے ہٹ جانا چاہیے ان کا کام سیاست نہیں ہے اگر کوئی ان کی مدد لیتا ہے جیسے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا ہماری مدد کریں تو میں نے کہا آپ اس کو لے کے آئیں ہیں پہلے اس کو ہٹائیں اور پھر ہم کریں گے آپ کے ساتھ بات تو یہ زرداری صاحب کی بات غلط ہے ہم سب کو ملکے ان کو سیاست سے الگ کرنا چاہیے جب تک وہ سیاست سے الگ نہیں ہوں گے اس ملک میں کوئی اور آ جائے گا اس کا نام عمران خان بھی ہو سکتا ہے اس کا نام پتھانے خان بھی ہو سکتا ہے یہ کام پاکستان کے اندر بند ہونا چاہیے بڑی اچھی گفتگو کی ہے سر انہوں نے اور آخر میں ووٹ کو عزت دو کی بات بھی کی ہے تو اسی حوالے سے ہم وائی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا کیا مطلب ہے بلکل یہ جو گلانی صاحب نے بات کی ہے نا کہ عاصف زرداری صاحب نے ایک چھکا ماننے کی کوشش کی ہے کہ جی میرے سے وہ بات مشورہ پوچھ رہے ہیں تو ویسے تو انہوں نے لوگوں نے پوچھ لیا ہے کہ جی اس کا نام بتاؤ جس جو آپ سے مشورہ پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو ہٹا کے پھر میرے پاس آؤ اس کا مطلب ہے آپ پھر ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ آپ ہمارے ساتھ بات کریں اور سیاست کی اوپر بات کریں ہم تو اس چیز کے قائل نہیں ہے نا میں ہو نوائی صاحب ہے نا گلانی صاحب کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی طریقے سے بھی ان کا ہاتھ نہیں انگلی بھی ان کی نہیں ہونی چاہیے تو سارجی ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ نواز شریف نے دیا ہے تو کیا اس حوالے سے آپ بات کریں پھر سکوتے ڈھاکہ بھی ہوا ہے اے پی ایس کی بھی آپ بات کر رہے تھے میں نے درمیان میں اس وقت کاٹ دی تو اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمارا مستقبل کے کیسا ہے پاکستان کا کس طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں تو ان سے تو جیسے گلانی صاحب نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے یہ انہوں نے حل بتا دیا کہ اس ملک میں عوام کی نجات اور اس ملک کے مسائل اور یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے یہی ایک حل ہے کہ اس ملک کی فوج جو کہ ساری فوج تو حصہ نہیں لیتی لیکن چند جرنیل جو گزشتہ سینتیس سال نہیں بلکہ تیتیس سال برسر اقتدار رہے ڈائریکٹلی مارچلہ لگائیں اور سینتیس سال انڈائریکٹلی یہ یہاں پر حکومت کرتے رہے انڈائریکٹلی کا مطلب یہ کہ جو سیاسی پارٹیاں سارت تے انہوں نے کہا کہ بھئی محترمہ ہم تو اس وقت پارٹ رانسفر کریں گے کہ جب آپ وزیر خارجہ صاحب زادہ یقوبالی خان کو لیں گے تو محترمہ نے کو تسلیم کیا مان لیا مان لیا اس کو وزیر خارجہ بنایا اور اقتدار لے لیا اس لئے یہاں پر جو میں نے کہایا کہ قلعانی صاحب نے سم اپ کر دیا کہ اس ملک کے مسائل کا حالی یہی ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنی چاند جرنیلوں پر وہ اس ملک کے سیاست میں حصانہ لے اور یہاں کی سیاستی پارٹیاں جو ہیں وہ ان سے مدد نہ مانگیں چل دیا ہے کبھی کبھی اس میں اسی دوران چاند پولٹیکل لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ حصانہ لے وہ برسر اقتدار ملک کا آ نہیں سکے اور یہ جب سے برسر اقتدار میں نباز شریف تش آئے ہیں یہ بھی مانتے رہے ان کی لیکن اتنا فرق ضرور رکھا انہوں نے چاند ایسیوز پر ان کو کنفرنٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ میں نہیں مانتا لیکن ماننا پڑتا تھا کیونکہ ملکی سیٹ اپ ایسا تھا اب اخالت یہ ہو گئی کہ اب بلکل وہ اب جو دیادہ ان کی عزت بنی ساری دنیا میں اور پاکستان کے عوام میں تو بنی تھی ساری دنیا میں انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں فوج کے سیاسی پارٹی انہیں نہیں مانتا اور میں اس کے ہیلپ کے نتیجے میں میں پر سے اقتدار رہنا نہیں چاہتا میں رہوں گا اس کی وجہ سے ان کے خلاف کئی کیسز بنیں کئی جھوٹے کیسز بنیں اور جس میں ان کے کرپشن کے کیسز بنیں اور یہ دیکھتے ہوئے بھی آپ احلان ہوں گے کہ تمام سزائیں جو دس سال جرمان نے کسی ایک میں بھی ثابت نہیں ہوا کہ میاں نواز شریف کرپٹ ہیں کسی کیسز میں بھی اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب جو ووٹ کو عزت دو کہ بات انہوں نے کی مطلب یہ تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جو عوام جس پولٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں ان کے ووٹ کی عزت کرو اسے پاورٹ ٹرانسفر کرو اب یہ میں یہ کہا کرتا ہوں کیونکہ میں یوک کا دور بھی دیکھا میں اب اپنی کہانی نہیں ڈالتا تاکہ میں نے مہرشلوں میں کہا کاٹی یہ کیا وہ نہیں کرنا چاہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایوب کے دور سے یہ کام شروع ہو جاتا اور میاں نواز شریف اور ان کی ان جیسی دو چار پولٹیکل پارٹی وہ انیس سو اکتر میں سٹینڈ لے جاتی ہیں پولٹیکل پارٹی کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت اس لئے دو کہ ووٹ لوگوں نے مشرقی پاکستان کے عوام نے جو کہ ایک سریعت میں تھے انہوں نے شیخ مجیب و رحمان کو الیکٹ کیا ہے اس کی پارٹی عوامی لی کو الیکٹ کیا ہے اس ووٹ کو ان کے ووٹ کو عزت دو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں انہیں پارٹ ٹرانسور پر عوام کو عزت دو ان کو ووٹ کیا انہوں نے نہیں بھی ملک تقسیم ہو گیا اگر یہ اس میں سیاسی پارٹیوں کا فانڈ بھی ہے اگر یہ کھڑے ہو جاتے اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں تو اس کو پاور ٹرانسور کرا دیتے جو کہ اس کا حق تھا تو یہ ملک تقسیم نہ ہو اب جہاں تک دسمبر کی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ تو تین انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مشرقی پاکستان کا اولادہ کریں جنہوں نے یہ ہمارا تعلق سیکولر پولیٹیکل پارٹی جمہوری پولیٹیکل پارٹی سے تھا اور ہے کہ ہم کہتے تھے کہ بہی میں اس ملک میں جو عزت میاں صاحب نے جو بات کی ہے کچھ پارٹیاں ایچھی تھی جو یہ کہتی رہی کہ تو ووٹ کو عزت دو اب انہوں نے 1971 میں جیسے ایئر ماشر حضر خان صاحب نکلائے تھے ولی خان صاحب نکلائے تھے اور اگر مسلم لیکیں اور جماعت اسلامی جو اس وقت ایجنٹ بنیوی تھی فوج کی اور اگر یہ سارے کھڑے ہو جاتے فوج کے آگے کہ یہاں ہم ملک تقسیم نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو الیکشن جیت کے آیا اس کو پاہر ٹرانسور کرو انہوں نے اس وقت فوج کا ساتھ دیا جن باتوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ماشر حضر خان خان عبدالبالی خان اور دیگر لوگ جو جن کی اتنی 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 کھڑے ہوئے تو اگر ان کے ساتھ مسلم لیکس پیشلی اور جماعت اسلامی تو ان کے ساتھ تھی اس وقت فوج کے اگر یہ لوگ سارے کھڑے ہو جاتے اور یہ مذہبی جماعتیں بھی کھڑی ہو جاتے کہ نہیں یہ ان کا حق ہے ہم ملک نہیں تقسیم ہونے دیں گے تو یہ ملک کا بھی تقسیم ہونے دیں گے تو یہ ملک کا بھی تقسیم ہونے دیں گے اب دسمبر کی بات مہجوبہ میں کہ ہم نے چھے ہم چونکہ چھے مارچ انہیں سو اکہتر کو حبیب جالب کی قیادت میں میں نے ملکہ حمد سر فراز میں اور دیگر ایک دو لوگ تھے انہوں نے گرفتاری دی کہ گولی نہ چلانا ہے ان بات اور حبیب جالب کی نظم بھی ہے کہ گولی نہ چلاؤ تو اس کے نتیجے میں ہم نے جلوس نکالا پیپلز پارٹی کے جیالے یونیورسٹی میں ہم نے گول پاک اس وقت کہتے تھے ناظر باب وہاں سے ہم نکلے تو پیپلز پارٹی کے جیالے جو تھے وہ یونیورسٹی میں ہیٹے لے کے کھڑے تھے کہ ان کو مارو مارو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ملک تقسیم نہ کرو تو ہمیں انہوں نے یائیہ خان کے دور میں ہمیں آریسٹ کیا مجھے حضرت کو تو ہم نے تو کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے تقسیم بچ جائے کیونکہ ہم سیاسی پلٹیکل ورکر ہیں ہم نے اس لیے یہ کوشش کر رہا تھے کہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے یہاں پر جمہوریت آنی ہے اگر یہ علیدہ ہو گیا تو ہم تو پھر ڈکٹیٹرشپ کے انڈر ہی رہیں گے اور ہوا بھی یہ ہی کہ انہوں نے انہیں علیدہ کیا اور یہاں پر ڈکٹیٹرشپ خائم کی اس کے بعد پھر یائیہ خان بھی آیا پھر یائیہ خان کے بعد پرویز مشہذب بھی آیا جنرل زیاء علاقہ پھر تو یہ رہے نا تو اس لیے ہم غلامی میں رہے اور انہوں نے مشرقی پاکستان کو علیدہ کر کے ہمیں غلامی میں رکھنا تھا اور یہ کامیاب رہے اور ان کا ذمہ دار میں یہاں کی پلٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھتا ہوں یہ جہاں اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس کے ساتھ بڑھتے ہیں سارے اسٹیبلشمنٹ کے ثلو یہ لوگ آتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پالسیز بناتے رہے تو اس کے نتیجے میں اس ملک میں یہ کچھ ہوا دہشرگردی جائی یہ جتنی شکست ہوئی ملک تقسیم ہوئی ہوا دہشرگردی جائی ملک میں یہ ان کے ہمارے بچے ایک سو پچاس دہشرگردی میں شہید ہوئے یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کی ضرور ہوا یہاں دہشرگردی بھی جائی جنرل دیا کے بعد اور اس کے اس کی لائی بھی اور یہاں پر ملک تقسیم ہوا جائیہ خانے اس وقت ملٹی ڈکٹیٹر تھا مرشلہ لگائی ہوئی تھی اور جو جمہورجت اور امریکہ کو لے کے آیا وہ پروید مشرف تھا یہاں پر انٹی عوام جو کچھ ہوا وہ سارا کا سارا پارٹیوں کی بزنی اور سیاسی پارٹیوں کا اقتدار لینا ان کے تروں ان سے مل کے حکومت کرنی یہ وجہ آتا اور میں کنکروٹ کرتے ہوئے آخر میں یہ میں بتاتا چاہوں کہ اس ملک میں جمہوریت اس ملک کا رکھ سکتی ہے اس ملک میں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ اس ملک کو قائم رکھ سکتے ہیں اور اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کی کو سٹرونگ ہونے کی بڑی ضرورت ہے کہ اچھا اچھا پارٹیاں سٹرونگ ہوں گی تو اس ملک میں جمہوریت آئے گی لوگوں کو حقوق ملیں گے غربت ختم ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا اگر یہاں پر جمہوریت نہیں ہوگی تو جیسے انہوں نے انہیں سے 71 میں ملک کو تقسیم کرایا یہ پھر ہمیں ادھر لے کے جائیں گے اور یہ ملک جو ہے یہ پھر استقام کا باعث نہیں بنی جو بہت جناب اچھی بات ہے واہی صاحب نے بتائی ہے اور خاص طور پر انہوں نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے جب ناصر باغ سے جلوس کی صورت میں گئے تو ایک پلٹیکل پارٹی نے ہی ان کو جو ہے نا وہ منع کیا روکا اور اس میں رکاوٹ بنی وہ سارے لوگوں کو انہوں بتائی دیئے آپ کو بتائی دیئے گلانی صاحب آخر سے ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں موجودہ جو سنیریو ہے واہی صاحب نے تو ہمیں پوری ہسٹری دسمبر کی بتا دی ابھی فواد چودری نے ایک بیان دی ہے کہ جناب اگر تحریک انصاف نہ رہی نا تو یہ ملک بھیڑیوں کے حوالے ہو جائے گا اور اس کا اشارہ تھا بھیڑیوں میں مسلمی نون جماعت جمعیت علماء اسلام کہ جی وہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو ہے نا پھر اس کے بعد دے رہی ہے دے رہے آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ بتائیں ملک صاحب صحیح ہی بات ہے کہ بھیڑیوں کے حوالے ہو جائیں گے اور یہ جو جمعیت علماء اسلام کے بارے مسئلہ کہ اس پارٹی کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ تو شدت پسند جماعت ہے اے تمہیں شرم نہیں آتی ابھی تمہاری حکومت نے تحریک پاکستان سے موہدہ کیا اس کے آگے جھو گئے اس کے گلے میں ہار نہ لے جا کے جا کے تمہارے لوگ گئے ہیں تمہارے وزیراعظم نے اس کو مانا تمہاری پوری حکومت اس کے آگے جھو گئی اور تم تو بازار میں تمہارے تو کپڑے ہی نہیں رہے تم کیا باتیں کرتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو تالبان خان کیوں کہتے تھے اس وقت جو تالبان کر رہے تھے ملک کے اندر اور ملک سے باہر تو یہی عمران خان تھا نا جو کہتا تھا ان سے سمجھوتا کریں ان سے گڑائی نہیں ہو سکتی تالبان سے بھئی آپ تو تالبان کے ہم ہی تھے آپ کو کہتے تھے پاکستان میں ان کا دفتر کھوڑنا چاہیے تو کیا تالبان دہشت کردنی تھے جمعیت علمہ اسلام کا ایک سیاسی نکتہ نظر ہے اس سے میرا بھی خلاف ہے میں کوئی مولانا کی سیاست کا پورا امین ہوں نہ میں جماعت اسلامی کا امین ہوں ہم تو مذہب کے نام پر سیاست کے ہی خلاف ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے آپ پھرکے کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں آپ مذہب کے بنیاد پر سیاست کرتے ہیں آپ لسانی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں آپ علاقائی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں ہم تو اس قسم کی سیاست کے خلاف ہیں ہم تو قائد اعظم کے کیونکہ دسمبر 25 دسمبر آنے والا ہے نا پرسوں تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا پاکستان کے بارے میں ان کی جو دستور سازن سبنی میں تقریر ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے نہ پادری ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم سب پاکستانی ہیں سب کو مذہبی ازادی ہوگی مندر بھی کھولے ہوں گے مسجد بھی کھولی ہوگی امام بھانگا بھی کھولی ہوگی ہم نے وہ سبق تو بلا دیا ہمیں قائد اعظم کے اس سبق کو آگے لے کے جانا ہے پاکستان کے اندر امن اور آتشی چاہیے ہمیں ہمیں یہ یہ ابھی سیالکورٹ کا واقعہ ہوا ہے کتنا افسوسناک ہے جس طریقے سے رہش یانا طریقے سے لوگ اس کو مار رہے تھے اس کی اس کو آدھا زندہ تھا آدھا فوت ہو گیا ہوا تھا اس کو گزید رہے تھے اس کو میں نے دیکھا اس کو جب گزید کے لے جا رہے تھے کپڑے اتار کے تو اس کو ڈنڈا مارا تو اس نے ہاتھ کو یوں کیا اس کا مطلب ابھی تک اس میں جان تھی پھر اس کو آگے لگا دی یہ اس قسم کی باتیں یہ خود کرتے ہیں یہ مذہب ہے ہاں جی یہ تو اجازتے نہیں دی جا سکتی ہم تو اس سیاست کے عامی ہیں اس لیے ہم مولانا فضل الرمان کی سیاست کے بالکل عامی نہیں ہیں بہت سی باتوں کے خلاف ہیں لیکن ایک بات ان کی پکی ہے کہ وہ اس ملک میں سیاسی نظام کے عامی ہیں وہ سیاسی نظام کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی کام کرنے کی ادادی ہونی چاہیے تو حوات چوری کی کیا صحیحیت ہے کل کو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور عمران خان کے متعلق ایسی باتیں کرتا تھا اور ابھی یہ تالبان کا سیاسی بینگ ہے عمران کو کہتا تھا اور ابھی اس نے زرداری صاحب کے بارے میں بھی گفتگو کر دی ہے ماشاءاللہ پہلے نہیں کرتے تھے تو اس لیے یہ جو سارے لوگ ہیں یہ اصل میں پاکستان کے اندر تباہی تباعث بنے ہیں اس قسم کی جو سیاست پاکستان کے اندر آئی ہے جس میں رواداری نام کی چیز ہی نہیں رہی بھئی آپ الیکشن آر گئے ہو نا تو آپ مان لو کہ ہم آر گئے ہیں وہ الیکشن جید گئے ہیں آپ اُلٹھی باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے ان باتوں کی تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے مضمت کرنی چاہیے یہ بلکل اس کی مضمت کرنی چاہیے اور شدید مضمت کرنی چاہیے ناظرین جلانی صاحب نے بھی آپ کو بتایا ایک نیا نکتہ نظر تھوڑا سا کہ ہم اس چیز کے ہامی ہیں جلانی صاحب کے بقول کہ سیاست میں مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنا یہ بتایا ہے اس کے بارے میں آپ بھی کومیٹس دے سکتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں امید ہے آپ جکہ آپ کو یہ قانونی ٹی وی چینل کا پروگرام پسند آیا ہوگا ہمارے جو مہمان ہیں وہ سینئر ایڈوکیٹس بھی ہیں سینئر پالیٹیشن بھی ہیں سیاست دان بھی ہیں تو امید ہے آپ کو پسند آگا بیک فیڈ دیں اور کومیٹس دیں تینکیو ویری مچ خدا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ آپ کو پسند آگا ہے آپ کو پسند آگا ہے آپ کو پسند آگا ہے